نحمده و نسلی الى رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسمر سامین محترم نیکیوں کا موسمِ بہار ماہِ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے بلکہ اپنے اختتامی دور میں داخل ہو چکا ہے اس مرتبہ رمضان المبارک اس کیفیت میں آیا ہے کہ ارضِ فلسطین میں ہر طرف خون کی مہک ہے اور بارود کی بو ہے سوچ کی راہ میں بارود بچھایا جا رہا ہے اور گیت کا اور امن کا جو خوبصورت شہر غزہ ہے اس کو بندوق سے ڈھانے کی کوشش ہو رہی ہے اب وہاں پر سمن اور گلاب نہیں کھلتے کوئی حبیبِ امبر دست ہمارا انتظار نہیں کرتا اب وہاں پر سہونی درندوں کی خون ریزی ہے ظلم ہے اور بربادی ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ منظر بھی نیا نہیں ہے دمشق و بغداد کا فسانہ قدیم تر ہے عرض فلسطین کی کہانی بہت پرانی ہے اور بار بار دہرائی جا رہی ہے اسی کہانی کے ذکر سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور بعد جب اس ماہ مبارک کی ہوتی ہے رمضان مبارک کی ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اور اس مہینے کے روزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور رمضان ہم اس قیفیت میں گزارتے ہیں کہ روزہ رکھ کر شاید پوری امت مسلمہ پہ ہم نے احسان کیا ہے اور اپنے ملنے والے ہر شخص سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خصوصی سلوک کیا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے تمام معمولات کو ایک سو اسی کے درجے پر تبدیل کر لیتے ہیں جبکہ اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں میں بھی اپنے معمولات کو برقرار رکھنا چاہیے کسی نہ کسی حد تک ان معمولات میں تبدیلی ضرور آتی ہے لیکن وہ تبدیلی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سارے فرائض کو بھول جائیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو فرموش کرتے ہیں ہم اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے بڑے اہم کام ہوئے ہیں غزبہ بدر رمضان المبارک میں ہوا تھا یعنی جو حق و باطل کی پہلی فیصلہ کن جنگ آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی اور مکمل غلبہ جو ہے جزیرہ نمائے رب پر وہ اسی مہینے میں ہوا پھر دس رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھا تھا جسے ہم یوم باب الاسلام قرار دیتے ہیں اور اسی مبارک مہینے میں تاریخ بن زیاد نے اپنے سفینوں کو اسپین کے ساحلوں پر آگ لگائی تھی اور یہ تو دمانہ حال کی بات ہے کہ ہمارا پیارا وطن اسی مہینے میں ستائیس رمضان المبارک کی رات کو آزاد ہوا تھا تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کی جو بات کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین اعتبار سے رمضان کو تقویم اسلامی کا اہم ترین مہینہ قرار دیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا دوسری بات یہ کہ لیلت القدر اسی مہینے میں ہے اور ابھی دو تاقراتیں باقی ہیں ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے اس کی جستجو کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھی ہو اور تیسری اہم بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہم سب پر فرض قرار دیا ہے اور رمضان کے مہینے ہم سب کو رکھنے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارس کیا اس طریقے سے رکھنے ہیں کہ ہم اپنے فرائض کو فراموش نہ کریں اور دوسرے کے حقوق کو بھی ہم یاد رکھیں رمضان مبارک اصل میں ہماری تربیت کا ایک پروگرام ہے بلا شبہ یہ اہم ترین مراسم عبودیت میں سے ہے لیکن رمضان باہر المکمل عبادت نہیں ہے ہماری جو نماز ہے وہ ایک روٹین کا تربیت کا پروگرام ہے جبکہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ ہماری تربیت کا ایک کریش پروگرام ہے اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جو بڑی عبادت ہے اس کو صحیح طور پر ادا کریں اور بڑی عبادت کیا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے ہمارے معاملات ہیں ہماری گزرتی ہوئی زندگی ہے اس کا ایک ایک دن ہے ایک ایک رات ہے اور یہ سارے روز و شب اس طریقے سے گزرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور رمضان اسی کے لیے مجھے اور آپ کو تیار کرتا ہے رمضان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رمضان کو جب ہم ایک کریش پروگرام کہتے ہیں تربیت کا تو اصل میں یہ کریش پروگرام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے ہمارا آقا ہے ہمارا پروردگار ہے اور یہ ہمارے اندر قوائد و زوابط پیدا کرتا ہے ڈسپلن پیدا کرتا ہے اور ہمارے عقاتِ کار کو متعین کرتا ہے اور ہماری زندگی کو منظم کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو اہم چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک ہے احساسِ بندگی اور دوسری چیز ہے عطاعتِ عمر احساسِ بندگی اصل میں یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا پروردگار ہے ہم یہ احساس کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے قانون ساز ہے ہمیں ہر حال میں اس کی بندگی کرنی چاہیے اور اس احساسِ بندگی کے بعد جو دوسری اہم چیز خود بخود اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے عطاعتِ عمر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مالک کی میں اور آپ بندگی کرتے ہیں اسی کی مجھے اور آپ کو عطاعت کرنی چاہیے ہر لمحے ہمارے اندر یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طریقے سے کرنی ہے اور اس نے زندگی کے مختلف معاملات کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں احساسِ بندگی اور عطاعتِ عمر تو جو چیز سامنے آتی ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے اور یہی رمضان کا اصل مقصد ہے کہ اس کے نتیجے میں امید رکھی جاتی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا احساسِ بندگی ہوگا عطاعتِ عمر کا احساس ہوگا اور تقوی کیا ہوتا ہے حضرت عبی بن قاب بڑے مشہور صحبی رسول تھے ان سے حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے تو حضرت عبی بن قاب نے جواب میں حضرت عمر سے یہ سوال کیا ہے کہ اے امیر المومنین کیا آپ نے کبھی ایسے راستے پر سفر کیا ہے جس میں کانٹوں بھری جھڑیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ نے جواب دیا بارہا میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کس طریقے سے گزرتے ہیں یہ عبی بن قاب نے سوال کیا تو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ میں اس طریقے سے گزرتا ہوں کہ ان کانٹوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو اور اپنے لفاظ کو محفوظ رکھو تو حضرت عبی بن قاب نے یہ کہا کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ زندگی کی شہرہ پر آدمی اس طریقے سے گزرے جو گناہوں کی جھاڑیاں ہمارے ارگد موجود ہیں اور جو گناہوں کے کانٹے ہمارے ارگد موجود ہیں ان سے ہم اپنے دامن کو بھی بچائیں اور اپنے جسم کو بھی بچائیں کہ نظر چورا کے چلیں اور جسم جا بچا کے چلیں یہ ہمارے چلنے کا اس زندگی میں انداز ہونا چاہیے اگر یہ تقوی ہوگا تو یقینی طور پر ہم روزے کے حقیقی مقصد تک پہنچ سکیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جاتا ہے صرف کھانے پینے سے گریز کرنا جو ہے وہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اگر ہماری باقی زندگی اسی طریقے سے جاری رہے جس میں ہم امانت میں خیانت بھی کرتے رہیں ہم جھوٹ بھی بولتے رہے ہم بادہ خلافی بھی کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ ہم دھوکے بازی بھی کرتے رہیں اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں بھی ڈنڈی مارتے رہیں اس کو بھی دیانت داری سے عدا نہ کرتے ہوں وقت کا خیال نہ رکھتے ہوں تو پھر یقین جانیے کہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے وہ روزہ جس میں باقی نافرمانیاں جاری رہتی ہیں وہ ایک لاش کی طرح ہوتا ہے وہ لاش کے جس میں سارے آزہ موجود ہوتے ہیں مگر اس کے اندر روح نہیں ہوتی اسی لیے دو حدیثیں میں آپ کو سناوں گا اور اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو خدا کو اس چیز کی بلکل حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتے ہیں اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اس قیام کے نتیجے میں سوائے رد جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صرف فاقع تو نہیں کر رہے ہیں صرف رد جگہ تو نہیں کر رہے ہیں اگر ہم حقیقی روح کے ساتھ روزہ نہیں رکھیں گے اور وہ کیفیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی کہ روزے کے نتیجے میں جو مطلوب ہیں کہ ہم اللہ کے عالم الغیب ہونے کا یقین ہو جائے ہمیں آخرت کا سو فیصد یقین ہو اور اسی یقین اور احساس کے ساتھ ہم اپنی پوری زندگی کو گزاریں ایک اندرونی احساس سے فرض جو ایک سینس آف کمٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور پورے سال وہ پیدا رہے اور مادیت کے مقابلے میں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اخلاق روحانیت کا انتخاب کیا ہے اور ہم اپنی ذاتی آزادی کا خاتمہ کر لیں اور اپنی پوری پوری زندگی کو اللہ کے آگے سرنڈر کر لیں اس کے آگے ہم ہتیار ڈال لیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سبر پیدا ہو استقامت پیدا ہو توقل پیدا ہو تحمل پیدا ہو یکسوئی پیدا ہو عزب سمیم پیدا ہو یہ سارے جذبے اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے روزے میں کمی ہے ہم اس روزے کے صحیح تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور اسی رمضان کے جو خصوصی تقاضے ہوتے ہیں اس میں قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ سر فہرست ہوتے ہیں تو ابھی بھی رمضان کے کچھ دن باقی ہیں ہم یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے کتنا مال خرچ کیا ہے اور اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کی جو جگہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ سے بڑھ کر کوئی جگہ کررہ ارزی پر موجود نہیں ہے ہمیں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرنا چاہیے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو یہ ساری کیفیات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوں گی اور ہم امید رکھیں گے کہ ہمارا بورا سال جو ہے وہ اسی کیفیت کے ساتھ گزرے گا اور قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں گے بہت بہت شکریہ